ہلو فرینڈ آن لائن ٹیچنگ کلاس میں آپ کا سواگت میں ہوں جاسبی فرنس راجستان ڈیلی کرنس افیرز کی یہ جو کلاس ہے بہت امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے جس پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وارس سے پورا پورا مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے کوچنگ انسٹیٹوٹ سے جتنے جہاں بھی دیارتی تیاری کر رہے ہیں کوچنگ انسٹیٹوٹ سے وہ بھی اب گھر بیٹھے ہیں تو انہیں کوچنگ کی کمی بلکلیں محسوس نہیں ہوگا تب بنے رہے ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو پورا کا پورا یہاں پر میٹیریل ملے گا جو کی آگامی پرکشاؤں کے لئے مخوتی اپیوگی ثابت ہوگا یہ دیا آپ ری پی ایسی کی کوئی بھی پرکشا کی تیاری کر رہے ہیں یا ہی ہم ری ایس کی بات کرو جائے فرسٹ گریڈ، ٹیکن گریڈ یا پٹوار، ریڈ یا کانسٹیبل سے سماندی کسی بھی اگزام کی آپ راجستان سے سماندی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بہت اپیوگی ثابت ہونے والا ہے تو آگامی پرکشاؤں کے لئے آپ کو اپیوگتہ کو دیکھتے ہوئی یہاں پر ہم نے امپورٹ امپورٹ کوشن لے کر آئی ہیں تو بنے رہے ہوئے فرنس پورے ویڈیو میں انجوئی کیجئے گا ان کو اور پہلا کوشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ راجستان کے کس مورتکار کو راشتیا میرہ کلا پرسکار سے سماند کیا گیا ہے تو راشتیا میرہ کلا پرسکار دیا گیا مورتکار حمد شاہ کو تو اب یہاں پر آپ کنفیوز مت ہو جائے گا پہلی بات یہاں پر آپ تھے ایک تو کیونکہ دیکھئے ایک ہے راشتیا میرہ کلا پرسکار کے ہم بات کر رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے ساہیتیا کی کشتر میں دیا جانے والا میرہ پرسکار تو اسے کنفیوز مت ہو جائے گا لیکن یہ ہے جو کلا پرسکار ہے یہ ہے مورتکار کو دیا جاتا ہے اور اس بار کا یعنی دو ہزار بیس کا دیا گیا ہے مورتکار حمد شاہ کو دیا گیا ہے اب یدی ہم اس میرا کلا پرسکار کی ہم بات کریں تو میرا کلا پرسکار ہے جائپور کی ورشت چترکار میرا گپتا کے دوارہ ورس انیس سو چورانوے میں شروع کیا گیا تھا پہلی اس بات کو دھیان رکھیں دوسری بات یہاں پر آتی ہے لیکن اس سمیں جب یہ شروعات کی گئی تھی انیس سو چورانوے تب اسے صرف اور صرف سٹیٹ لیول پر دیا جاتا یعنی کہ صرف راجستان راجستان کے مورتکاروں کو ہی دیا جاتا تھا جب انیس سو چورانوے میں اس کی شروعات کی گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد سن دو ہجار انیس سے دھیان رکھے گا دو جار انیس سے اسے کیا کر دیں اس کو اپگریٹ کر دیا گیا اب یہ اسے راشتے اس طرح پر دیا جاتا اس سٹیٹ لیول پر نہ دیکر راشتے اس طرح پر دیا جاتا اور پیشلے ورس جب یہ شروع کیا گیا تھا تو راشتے اس پر تب پرسکار دیا گیا دو جار انیس کے لیے دیا گیا تھا مورتکار رام ستار کویا پرسکار دیا گیا تھا تو اسے جہان دیکھے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو راشتی میرا قلعہ پرسکار ہے اس کے روپ میں کتنے راشی دی جاتی تو اس پروشکار کے روپ میں راشی دی جاتی ایک لاکھ روپے کی راشی مورتی کلا کو بڑھاوا دینے کے لئے دی جاتی ہے اور جو دو جار بیس کا پروشکار دیا گیا وہ مورتی کار حمد شاہ کو دیا گیا جن کا سمبند کہاں سے ہے ان کا سمبند ہے راجستان سے ویسے مول روپ سے ان کا ظنم ہوا تھا گزرات میں لیکن ان کی کرم اس تھلی کیا ہے راجستان ہے تو اب یہ راجستان کے نواشی ہیں اب یہاں پر ہم بات کر دی یدی مورتی کار حمد شاہ کی بات کرے تو انہیں اس سے پہلے ایم پی سرکار کے دوارہ کالیداز پرسکار دیا جا چکا ہے سائیتیا کلا پرسکار اے آئی ایپ اے سی ایس اوارڈ دلی کے دوارہ بھی یہ سممان مل چکا ہے اب یدی ہم بات کریں ان مورتی کار کی یدی ہم بات کریں حمد شاہ کے جو گروہ ہیں یہ بھی دھیان رکھے گا ان کے گروہ جگو بھائی شاہ ان کے گروہ ہیں کون ہیں ہم بات شاہ کے مورتی کار ہم بات شاہ کے گروہ ہیں مورتی کار جگو بھائی شاہ جو گجرات کے نوازی ہیں تو یہ دھیانہ رکھے گا ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے تو اس لئے آپ اسے کنفیوز مت ہو جائیے کہ جو کالا پرسکار ہے سہیتیا اکادمی کے دوارہ راجتان سہیتیا اکادمی کے دوارہ دیا جاتا وہ دیا جاتا ہے سہیتیا کے کشیطر مورت میرا دیوی پرسکار یعنی میرا جو مہان کویتری رہی ہیں کرشن بھکت رہی ہیں ان کے نام پر دیا جاتا ہے سہیتیا اکادمی کے دوارہ دیا جاتا ہے لیکن یہ جو راستی ہے میرا کلا پرسکار ہے یہ استحاپنا کی گئے تھی میرا گپتہ کے دوارہ تو اسے دھیان رکھے گا اوکے بڑھتے ہیں آگے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اتحاس سے جڑے ہوئے ٹوپک اٹھاتے ہیں یہاں پر ہے ہر سال چطاڑ گڑ میں ہونے والا کون سا میلا کرونا وارث کے چلتی استھگیت کر دیا گیا ہے تو اسے یہ زوہر میلا تو جوہر میلا جو ہے اسے استھگیت کر دیا گیا ہے کیونکہ ہر ورس چطاڑ گڑ کے کلے میں منایا زاتا ہے کیوں منایا زاتا ہے opinion نام آپ لوگوں کو کیونکہ جو پہلا زوہر ہوا تھا وہ چطاڑ گڑ کے کلے میں ہوا تھا جسے ہم بولتے ہیں پراثم شاکع ورس دو ہزار تین کے اندر سوری ورس دو ہزار نہیں معاف کیجئے گا میں پھر دو ہزار بول رہا ہوں لیکن ورس تیرہ سو تین میں تیرہ سو تین کے اندر یہ ہے یہاں پر پرثم شاکہ ہوا تھا چتاڑ گڑ کے قلعے میں یعنی کی پر زہر کیا گیا تھا رانی پدمنی کے نترتم یہاں پر جہر ہوا تھا تو یہاں پر اس لئے انہی کی رانی پدمنی کی سمرتی میں ہی یعنی ہر ورس چتاڑ کے قلعے میں کیا ہوتا ہے کہ جوہر میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے تو یہ ہوا کیا جب دو تیرہ سو تین میں دلی کے سلطان علاہ الدین کھل جی کے دورہ آکرمنت گیا گیا تھا اور ان کے جو راجہ رتن سنگھ تھے اس سمیں چتاڑ کے راجہ تو ان کی کیا کر دے گئی تھی اس ید میں ویویر گتی کو پرابت تھا تو اس کے بعد میں اسے یہاں پر پدمنی کے نترتم جوہر کیا گیا تھا تو آپ اسے دھیان رکھیں بس ڈیٹھ دھیان رکھ لیجئے گا کہ تیرہ سو تین کے اندر یہاں چتاڑ گڑ کے قلعے پر علاہ الدین کھل جی تو براہ آکرمن ہوا تھا جس کے بعد یہاں پر پرتم شاکہ ہوا رانی پدمنی کے نترتم میں تو یہ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس لیے چتاڑ گڑ کے قلعے میں ہر سال ایک جوہر میلے کا آئی ہو جن کیا کس کے لیے رانی پدمنی کے سمرتی میں آگے بڑھتے ہیں اب آتا ہے کہ یہ ریلوے سٹیشنوں پر فیس ریکوگنیشن کیمرے کے لیے پرتم چرن میں راجستان کی کس ریلوے سٹیشن کو چنا گیا ہے تو یہ دیکھئے گا اب جائپور ریلوے سٹیشن کو چنا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو کیمرے لگائے جائیں گے وہ انہیں فیس کو ریکوگنیشن کریں گے کہ کوئی سندگد وقتی ہے کوئی اپرادی ہے کوئی آتنکوادی ہے تو اس کی وہ پہچان کر سکے تو اس کے لیے یہ ریکوگنیشن تاکہ سرکشا کو بڑھاوا دیا جا سکے اگے بڑھتے ہیں اب آتا ہے ایک اور امپورٹنٹ کوئشن بنتا ہے تو راجستان راجے کی مہتوہ کانکشی یوزنہ اندرہ گاندی ماتری پوشن یوزنہ پر اگامی پانچ سالوں میں کتنے روپے خرچ ہوں گے حالانکہ فرنڈ سی اے میک کا پیچھے بھی دو تین ویڈیو میں اس کیشن کا ڈسکس کر چکا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کے اس کے اوپر کسی پرکار کا کوئشن بنیں تو آپ اس کو کلیر کر جاؤ گے یدی آپ یدی تب ہی پر خار پاؤ گئے یدی آپ میرا کنٹینیو ویڈیو سن رہی ہیں تو اب یہاں پر اب وہ بات آتی ہے کہ یہ ہے دو سو پچیس کروڑ روپے آگامی پانچ سالوں کے لیے خرچ کے جائیں گے ماں اندرہ گاندی ماتری پوشن یوزنہ اچھا یہ یوزنہ کونسی ہے یہ یوزنہ کہا ہے ٹی ایس پی ایریا جتنے بھی ٹی ایس پی ایریا ہے راجستان کے اندر یعنی کہ ٹرائیول ایریا ہے ان کشیتروں کے اندر وہاں کی محلاؤں کے سواست ہے اور پوشن کو دیکھ بال کے لیے یوزنہ سرو کی گیا اور اس یوزنہ کے تحت دوسری سنتان ہونے پر چھہ ہزار روپے دیے جائیں گے اور یہ جو ٹی ایس پی جو ایریا جیسے ہم بات کر رہے ہیں ادیپور بانسوارہ اور سیروہی ان جلوں کے اندر اس یوزنہ کو لاغو کیا گیا ہے تو اسے بھی آپ دھیان رکھئے گا ادیپور چتاڑگر سوری ادیپور سیروہی بانسوارہ دنگرپور ان جلوں کے اندر یہاں پر جتنے بھی ٹرائیول ہیں ان کے اندر وہاں پر محلاؤں کے پوشن کو بڑھاوا دینے کے لیے یوزنہ کو شروع کیا گیا ہے تو اسے دھیان میں دھرکے گا سوری معاف کیجئے گا اب ایک بار اور دھیان دین دیجئے گا کہ یہاں پر جو ٹرائیبل ایریا کے زلے کون کون سے ہیں میں یہاں پر سیروہی بول گیا ہے لیکن سیروہی تو اب ابھی حالی کے اندر ورس دو ہزار اٹھارہ کے اندر اسے ٹرائیبل کے اندر سامل کیا گیا ہے لیکن جو یہ یہ یوزنہ ہے وہ کون کون سے جلوں میں شامل لاغو کی گیا ہے اسی دھیان رکھی گیا ہے ایک بار پون ہے ایک تو ادیپور ہے ایک بانس وڑا ہے ایک پرتاپ گڑ ہے اور ایک دنگرپور ہے تو ان چار زلوں کے اندر یہ یوزنہ لاغو کی گیا ہے پرثم چرن کی بات کر رہے ہیں یہ پرثم چرن کے اندر جو یوزنہ ہے اسے لاغو کیا گیا ہے کون کون سے میں ادیپور آپ کے پرتاپ گڑ دنگرپور اور بانس وڑا میں اگے مٹتے ہیں اب یہاں پر آتا ہے کہ راجستان سرکار نے کرشی پرسنسکرن کے لیے رازہ کے بہار سے آیت کی گئی چینی اہمن کرشی جنسوں کے لیے کس یوزنہ کو منظوری دی ہے تو وہ یوزنہ کو منظوری دی گئی ہے معاف کیجئے گا اب یہاں پر آب بات آتی ہے کہ اس یوزنہ کے لیے کسے منظوری دی گئی ہے وہ یوزنہ کے لیے منظوری دی گئی ہے بقایا منڈیشل کی یوزنہ کو بقایا منڈیشل کی یوزنہ کو اور یہ کیا ہے ستائیس اپریل دو ہجار پانس سے اکتیس دسمبر دو ہجار انیس تک راجتان سرکار نے کرشی پرسنس کرن کے لیے راجت کے بہار سے آیت کی گئی چینی ایم ام کرسی جنسوں کے لیے بقایہ منڈی شلک یوجنا کو منجوری دی ہے تو اسی دھیان کے کہاں سے کب تک ستائی اپریل دو ہجار پانس سے اکتیس دسمبر دو ہجار انیس تک راجتان سرکار نے کرشی پرسنس کرن کے لیے راجہ کے بہار سے آیت کی گئی چینی ایم ام کرسی جنسوں کے لیے بقایہ منڈی شلک یوجنا کو منظوری دی ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ چینی ایم ام کرسی جنسوں کے بقایہ منڈی شلک کی جو پچاس پتر راشی اور جو بیاز ایم ام جو سیکیورٹی راشی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کیا کر دیا جائے گا تو اسے دھیان رکھے گا اور یہ یوجنا ہے کب تک رہے گی رہے گی اکتیس دسمبر دو ہجار بیس تک اسے اکتیس دسمبر دو ہجار بیس تک یہ ہے یوجنا رہے گی تو اسے بھی نوڈ آن کر لیجئے گا اب بڑھتے ہیں کہ ریاتہ یا تسڑکوں پر سرکشہ و نگرانی کے لیے راجستان پولیس دوارہ کس سینٹر کی ستھاپنا کی گئی تو اب ہے کمانڈ سینٹر کی ستھاپنا کی گئی ہے تو اب یہاں پر آتا ہے کہ جو اب ہے کمانڈ سینٹر ہے اس کی ستھاپنے کو لگ بگ چار سو چونسٹ سی سیٹی کیمروں سے شہر کے ہر کونے پر پولیس کی چوکس نگرانی رہے گی تو اس کے لیے اب ہے کیا ہے کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایپ بھی رونچ کیا گیا ہے سرکار کے دوارہ پولیس دپارٹمنٹ کے دوارہ اب ہے کمانڈ ایپ کے نام سے اور اسی پرکار کیا ہے ایک کیا لگائے گئے سینٹر بنایا گیا تاکہ سٹکوں کی نگرانی اور سرکشاہ کو بڑھاوا دیا جا سکے تو اب بڑھتے ہاں گے اب یہ آتا ہے کہ اب یہاں پر ہے کہ پی ایم موڈی نے کوویڈ نائنٹین سنکرمن روکنے کے لیے بائیس مارچ سے احوان کیا ہے کہ جو کل جس پر انہوں نے دیس کو ایڈریس کیا سمبودن کیا اس کے اندر انہوں نے جنتہ کرفو کی بات کے کب سے ہے یہ بائیس مارچ سے جنتہ کرفو ہوگا جس کے اندر لوگ صبح ساتھ سے لے کر رات نو بجے تک کیا رہیں گے گھر میں ہی رہیں گے اور جو بھی کام کاج ہوگا وہ گھر پر پی رہ کر کریں گے تاکہ کرونا وارث کے پرکوب کو کم کیا جا سکے آگے بڑھتے ہیں اب اگلا کوششن ہے کہ بھارت کے پہلے پردھان یا ادھیش کون ہیں جنہیں راجہ سبا کے لیے منونیت کیا گیا یہ تھوڑا سا کوششن ادھورہ پرنٹ ہوا ہے تو اسے ایک بار آپ اسے اس طرح سے نوڈان کر لیجئے کہ بھارت کے لیے پہلے پردھان یا ادھیش کون ہیں جنہیں راشت پتی کے دوارہ منونیت کیا گیا ہے یہ شب دھیان رکھے گا منونیت کیا گیا وہاں رنزن گوگوئی جو کی بھارت کے کون سے راشت پتی چیپ جسٹیس رہی ہیں یہ رہی ہیں چیپ جسٹیس آف انڈیا رہی ہیں یہ رہی ہیں چھالیس میں ہمارے چیپ جسٹیس رہی ہیں تو اسے بھی دھیان میں رکھے گا چیپ جسٹیس کم رہی ہیں چھالیس میں رہی ہیں اور سینٹالیس میں ورطمان میں کون ہیں وہ ہے اربند شرد بوبڑے اب ہمارے سینٹالیس میں کیا ہیں مچیف جسٹیس ہیں تو اسے بھی دھیان میں رکھی گا اب یہ کس کا ستان لیں گے ایک ایٹی ایس تلسی کے سیونر تونے پر اس کے ستان پر بنائے گے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ منونیت کیا گیا راجہ سبا میں آپ زانتے ہیں کہ یدی آپ لوگوں نے پولٹی پڑھی ہے تو دیس کے راشت پتی بارہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں جنہوں نے کالا سہیتیا اور ویگیان سکھا کے کشیطروں میں ویشش پلبی پرابط کیوں ان لوگوں کو سمویدھان کے انوچید اسی کے تحت راجہ سبا کے لئے منونیت کرتے ہیں کتنے سدسوں کو کرتے ہیں بارہ سدسوں کو تو اب یہ جو ہمارے چیپ جسٹیس آف انڈیا رہی ہیں سی جی آئی رہی ہیں رنجن گو گئی صاحب انہیں بھی ساماجک کشیطر میں سیوہ کے لئے کیا کیا گیا انہیں منونیت کیا گیا ہے اب یہاں پر آتا ہے کہ لیکن اب یہاں پر آتا ہے کہ لیکن پہلے جو ہمارے سی جی آئی تھے چیپ جسٹیس آف انڈیا تھے رنگ ناتھ مشر انہیں راجہ سبا کا سدس ہے انیس سو اٹھانمے سے دو ہزار چار تک چنا گیا تھا لیکن ان میں انتر یہ تھا کہ وہ ایک پارٹی جوین کرنے کے بعد آئے تھے یعنی کہ نائنٹی نائنٹی ایٹ سے لے کر دو ہزار چار تک ممبر آف دا پارلیمنٹ رہی ہیں ان کے راجہ سبا کے سدس ہے لیکن وہ ایم پی سے چنیں گئے تھے ایم پی سے چنیں گئے تھے کہ ایک راجہ پارٹی کے مادم سے یعنی کہ کانگریس کی سدس ہے جوین کرنے کے بعد وہ کیا رہے تھے کہنا میں اپنے سنسد کے سدس ہے بنے تو اسی لئے دھیان رکھے گئے لیکن رنجن گوگئی صاحب کو منونیت کیا گیا ہے راشت پتی کے سوادہ آرٹیکل اسی کے تحت اور لیکن جو رنگ ناتھ مشن تھے وہ چنکر آئے تھے چنکر کیسے آئے تھے کیونکہ انہوں نے کانگریس پارٹی کے سدس سے جوین کرنے کے بعد وہ کہاں سے تھے مدیہ پردیس سے چنکر آئے تھے تو اسے بھی دھانکے گا یدی ہم اس کے سی جی آئے رنگ ناتھ مشر کی ہم بات کرے تو وہ تھے اکیس میں ہمارے مکہ نیائے دیس تھے ٹھیک ہے نا تو اسی لئے نیائے دیس تھے اور انیس سو نبے کے اندر وہ کیا بنے تھے انیس سو نبے میں چیف جسٹیس فر انڈیا تھے اور انیس سو کانوے میں سیونے ورت ہونے کے بعد انہوں نے کانگریس کی سدس سے تا گرین کرنے تھے لیکن اب یہاں پر جدی ہم بات کرے رنجن گوگائی صاحب کی ہم بات کرے تو ان کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ اور بہت مہتپرن پلبدیاں بھی جوڑی ہیں انہیں بھی دھیان رکھے گا جیسے نو نومنبر سن دو ہزار انیس کو ایودہ کا جو معاملہ آیا ایودہ ورڈٹ آیا تو اس کی بھی اس بینچ کی جو ادھکشتہ کی تھی اس بینچ کے ادھکش کون تھے تو وہی تھی رنجن گوگائی صاحب اس کے علاوہ سبری مالہ ٹیمپل کے اوپر جو اس بینچ کی لیڈ کس نے کیا تھا رنجن گوگائی صاحب نے کیا تھا اسی پرکار ایک رافیل ڈیل آئی تھی نام سنو گا آپ لوگوں نے رافیل ڈیل یعنی کہ رافیل ویمان جو لڑک ویمان خریدے گئے تھے کس سے فرانس کے ساتھ سے خریدے گئے ہیں ان کے اندر یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ سرکار کے دوارہ بھاری ماترہ میں بھاری برکم اس کو دلالی کھائی گئی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیڈٹ دیا تھا اس کو اوپر سرکار کے پکش میں دیا تھا کہ اس میں کسی پرکار کی کیا ہے کہ دلالی نہیں ہویا اسی پرکار نرسی کے اوپر بھی اپنا ڈیسیجن دیا تھا اور اسی ڈیسیجن کے تحتی کے اندر سرکار کے دوارہ اکتیس اگست دو ہزار انیس کو کیا لائک کیا گیا تھا ان آر سی کو کیا کیا گیا تھا ان آر سی کس میں کس راجہ کے لیے آئی تھی اسام کے اندر آئی تھی کہ جو ورس سوری چوبیس مارچ سن دو ہزار انیس سو اکتر سے اس کے بعد میں جو اسام کے اندر جتنے بھی بنگلہ دیسی آئی ہیں انہیں دیس سے اس راجہ سے باہر زانہ ہوگا تو اس پرکار کا یہ این آر سی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پرکار کی امپورٹ امپورٹن ڈیسیجن دیئے گئے تھے رنجن گوگائی صاحب کے دوارہ ہمارے چیف جسٹیس آف انڈیا کے دوارہ تو اب وہ کیا ہے انہیں منونیت کیا گیا راشت پتی کے دوارہ اگلی بات ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کوویڈ نائنٹین کو کور کرنے کے لیے کن دو ستھانوں میں بیما پولسی لونچ کی گئی ہے تو وہ کی گیا ڈی بی ایس ڈی بی ایس بینک اور بھارتی ایکسا کے دوارہ ایکس اے یعنی کی ایکسا نے مل کر بیما پولسی لونچ کی ہے تو اسے بھی دھانے کی گیا یعنی کی سبھی چیزہ پرستیوں سے کوویڈ یعنی کی کوویڈ نائنٹین کو کور کرنے والے کپلی منٹری یعنی کی مانہ آرث بیما پولسی کو لونچ کیا گیا ہے تو اسے بھی دھان میں رکھیے گا تیس دنوں تک بھرتی ہونے پر یعنی کی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اس یو اس بیما یوجنہ کے طرح آسف تعالی میں دس دنوں سے لے کر تیس دنوں تک بھرتی ہونے کے لیے پچ پانچ زار روپے پرتی دن کا کور بھی شامل ہے تو اسے بھی دھان میں رکھیے گا اب یہاں پر آتا ہے یہ دی بی ایس بینک کی ستھابنہ کی بات کرے تو یہ ہوئی تھی نائنٹین ایٹی ای نائنٹین سکسٹی ایٹ یعنی کو انیس اٹھ سٹھ میں کی گئی تھی کہاں کی تھی گئی تھی سنگاپور میں اور اس کے مکھلہ بھی سنگاپور میں اور اس کے پربندک کون ہے پیٹر سیہا اس کے کیا ہے پربندک ہے یہ دیہاں ایکسا کی بات کر بھارتی ایکسا کی ہوگی تھی ورس دو جار آٹھ کے اندر یہ بیمک شیطر کی کمپنی اور مکھلہ اس کا ممبائی میں اور سجیو سری نوازن یہاں کے کیا ہے اس کے چیف کہانے کی سی ای او یعنی کی مکھلہ پربندک ہیں تو اسے بھی دیان میں رہے گا اگلی بات آتی ہے کہ انتراشتے کرکیٹ پریشنی یعنی کی آئی سی سی نے کن دو بھارتی امپائروں کو امپائروں کے پینل میں شامل کیا ہے تو وہ ہے ورندہ راتھی اور جنلی نارائنڈ کو شامل کیا گیا ہے اب یعنی کی آئی سی سی نے دو بھارتی امپائروں کو جس کو اوپر بات کر رہی ورندہ راتھی اور جنلی نارائنڈ کو آئی سی سی ڈیولیمنٹ امپائروں کے انتراشتے پینل میں شامل کیا ہے اب یہاں پر آتا ہے کہ انہی جو شامل کیا گیا ہے اور یہ کیا کریں گے آئی سی سی مائلہ ٹی ٹونٹی کپ اور ٹی ٹونٹی میں تیجی میں اور ٹی ٹونٹی میچوں کے جتنی بھی پرتیوگت انہوں میں تیجی لانے کے لئے کیا کریں گے کمپین کریں گے تو اسے بھی دھیان میں رکھئے گا اب یہاں پر آتا ہے جب ہم آئی سی سی کی بات کرے اسے ادھیکش کون ہے تو شامل کا منو ہو رہا ہے مکہ کاری ادھیکاری مکہ کاری کری منوسانی اور مکہ کاری دوائی یعنی کی سنک آور امیرات کے شہر دوبائی میں ہے اور پہلے کہاں تھا لندن میں تھا یہ بھی دھیان میں رکھیے گا اب بڑھتے ہیں ہاں گے اگلا کوششن ہے رکشا منترالی LMG یعنی کی لائٹ مشین گن کس دی سے خرید رہا ہے تو وہ اسرائیل سے خرید رہا ہے رکشا منترالی نے سرکشا بلوں کے لئے لائٹ مشین گن LMG کے خریدنے کے جلالی ویپنس انڈسٹری کے ساتھ پہنجی ادھیکرین انو بند پر ایٹکن مشین کی خریدنے کے لئے آٹھ سو اسی کروڑ روپے کا ادھیکرین پونجی گان بند کیا گیا ہے تو یہ بھی دھیان رکھے گا اب یہاں پر سکرین پر دیکھ پا رہے ہو کہ بھارتی ریلوی نے کب تک سبھی بروڑ مارگوں کو ویڈیو کرن کرنے کا لقشہ رکھا تو سبھی بروڑ گیج مارگوں کو ویڈیو کرن کر دیا جائے گا بھارتی ریلوی کا یہ لقشہ ہے اب یہاں پر لقشے پہت زیادہ یہ کنفیوج مت ہو جائی گا ریلوی کا کیا آگیا دو ہزار تیس تک اسی پرکار یہ دی ہم بات کر بارت سرکار کا ہے ورس دو ہزار بائیس تک کسانوں کا آئید اگنی کرنے کا لقشہ اسی پرکار ورس دو ہزار بائیس تک کیا ہے سرکار کا ایک سو پچھتر گیگا وارٹ سور ارجہ کا لقشہ حاصل کرنے کا ہے اسی پرکار دو ہزار چوبیس تک پانچ ٹرلین ڈالر کی ارث وستہ بنانے کا لقشہ ہے اسی پرکار اسی پرکار اور دنیا کا دو ہزار تیس تک کا لقشہ ٹی بی مکتوش بنانے کا تو یہ کچھ لقشہ ہیں انہیں بھی دھیان میں رکھئے گا تو بھارتہ ریلوی نے دسمبر دو ستائی تک اٹھائیس ہزار آٹھ سو دس کلومیٹر کے بروڈ گیز مارگ کا ویدیو کرنے کا لقشہ رکھا ہے اور اس مشن کے تحت کیا ہوگا کہ ریلوی سو مشن کے تعلق ایک جار میگا وارٹ سو ارجہ میس دو سو میگا وارٹ ارجہ تقنیقی ملینکن پر ادھاری پر ارجہ سے پرابط کرنے کا وچار بھی رہا ہے تو یہ بھی دھیان میں رکھے گا اب یدی ہم ریلوی منترالہ کی بات کریں تو پیوش گویل ریلوی منترالہ کی کیا ہیں پرمک منتری ہیں تو اب یہاں فرنڈز امید ہے کہ یہاں پر کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو پسندہ تو لائک کیجئے گا نہیں پسندہ ڈس لائک کیجئے گا کونکہ یا کومنٹو بکش میں عوصہ بتائے ایک اور ہاں ابھی تک جیس دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہا بھی سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی آپ کا سجھاو ہو تو نیچے آپ پلیز کومنٹو بکش میں عوصہ سجھاو دیجئے تاکہ آگامی ویڈیو میں آپ کے سجھاو کے